کیا آپ نے صرف ایک آلو کے ساتھ مزیدار سا پیزا گھر میں ریڈی کیا ہے اگر نہیں کیا تو اب کریں سب تو پہلا آلو نو نوات واقع ہے آلو کو ہم چھیلیں گے اور یہ پیزا آپ بچوں کو بنا کر دے سکتی ہیں کیونکہ بچوں کو پیزا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے اور پیزا باہر سمگوائیں تو بہت زیادہ ایکسپینسیف پڑ جاتا ہے تو بائیں بچاری بچوں کو یہی بہانہ لگاتی ہیں کہ پیزا کھانے سے ٹیڈوں میں درد ہوتا ہے تو بیٹا پیزا نہیں کھانا لیکن یہ سستا پیزا آپ بچوں کو بنا کر دے سکتی ہیں ان کے ٹیڈ میں بلکل بھی درد نہیں ہوگا اور ہے بھی بہت بجٹ فرینڈلی ہے تو آلو جو ہے میں نے کش کر لیا ہے کیونکہ آلو ہم نے کش کر کے یوز کرنے اور کیوں کش کرنے یہ آپ کو ابھی پتا چال جائے گا آلو کدو کش کر کے آپ نے پانی ڈال کے رکھ دینا ہے کیونکہ یہ فوراں سے ہی کالے ہو جاتے ہیں انسانہ وہ کوئی ایوی رنگ بدلن دے ہیں تو ہمیں ویجی ٹیبلز بھی چاہیے ہوگی ایک شملا ایک ٹماتر لیکن پوری نہیں چاہیے ہوگی چھوٹا پیزا بنا ہوں گی نا تو اسی حساب سے ویجیز ہمیں چاہیے ہوگی تو بس یہی میں یوز کروں گی شملا کو میں باریک باریک لمبائی میں پیارا سا خوبصورت سا کر کے کاٹ لوں گی آپ نے بھی خوبصورت سا کر کے کاٹ لینا ہے آپ چاہیے تو گول پیس کر کے بھی کاٹ سکتے ہیں لیکن لمبائی والی مجھے اچھی لگتی ہے تو اس لئے میں نے لمبائی میں ہی کاٹا ہے آپ چاہیے تو پیاز کا یوز بھی کاٹ سکتی ہیں لیکن پیاز بچوں کو نہیں پسند ہوتا وہ ناکبول وٹتے ہیں تو اس لئے پیاز میں سکپ کر رہی ہوں اب آلووں کو ہم نے اچھی طرح سے نچوڑ لینا ہے اس کا سٹارٹ جو ہوگا وہ ریموو کر دینا ہے اور ایک الگ پیاری سی کٹوری میں ان کو نکال لینا ہے اب ہمیں چاہیے ہوگا صرف ایک عدد خوبصورت مرگی کا انڈا تو انڈے کو بھی آلو کے مکسٹر میں ہم نے شامل کر دینا ہے زیادہ ہمیں انگریڈینٹس نہیں چاہیے یہ پیزا بنانے کے لیے تو بہت کم انگریڈینٹس کے ساتھ ہی ہم نے مزیدار سا پیزا ریڈی کر لینا ہے انڈے کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے لیوہ کچھ ڈرائی انگریڈینٹس بھی چاہیے اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ اس میں نمک ایڈ کریں گے ایک چھتہ چمچ سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا اور کالی مرچ پاودر ایک چھتہ چمچ ایڈ کیا ہے اب دو چمچ اس میں کارن سٹورچ ایڈ کریں گے یعنی کارن فلور ایڈ کریں گے جس سے چھلی کا آٹا بھی کہتے ہیں کچھ لوگ کارن سٹورچ کو پتہ نہیں کیوں اتنا برا سمجھتے ہیں یہ تو کپڑوں کو لگانے والا کلف ہوتا ہے وہ اور چیز ہوتی ہے لیکن یہ کارن فلور اور چیز ہے اس کا بلکل بھی نقصان نہیں ہے آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ بائنڈنگ کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے اب ایک بلیک رنگ کا فرائی پین لینا ہے اس میں تھوڑا سا آئل شامل کرنا ہے اور آئل کو اچھی طرح پین میں پھلا دینا ہے پین جب گرم ہو جائے گا تو ہم آلووں والا مکسٹر ایڈ کریں گے اور آلووں والا مکسٹر ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اچھی طرح سے پھلا دینا ہے پین ہلکا سا ہی گرم ہوگا تو آپ نے مکسٹر ایڈ کر دینا ہے نہیں تو آپ مکسٹر ایڈ کریں گے تو وہ وہیں سٹک ہو جائے گا اور آپ کو پھلانے میں مشکل ہوگی تو ایک جیسا لیول کا میں نے پورے پین میں پھلا دیا ہے ویسے بھی آلو ہیں اور اس میں انڈا ہے ہیلڈی چیزیں ہی ہیں تو بچوں کو آپ یہ لنچ بوکس میں بھی دے سکتی ہیں جتنا یہ مزے کا پیزا ریڈی ہوگا تو آپ ایک بار ٹرائے کریں گے آپ نے بار بار یہی بچوں کو بنا کر دیا کرنا ہے تو ایک سیڈ جب کھوک ہو جائے گی پھر آپ نے سائیڈ چینج کرنی ہے اور نیچے والی جو سائیڈ کھوک ہوئی ہوگی اس کے اوپر ہم نے چیزیں ڈال لی ہیں میں ڈریکٹ چیز ایڈ کر رہی ہوں لیکن آپ نے پیزا سوس اپلائے کرنا ہے یا کیچپ آپ نے پہلے اپلائے کرنا ہے پھر چیز ڈال لی ہیں ایچھ جو ہمارا پیزا سوس مکہ ہوا تھا اگر میں چھوٹے پر آکے منتے ترلے کرتی تو وہ شاید لاہ ہی دیتا لیکن میں نے کہا کہ سکپ کر دیتی ہوں لیکن کیچپ بچارہ موجود تھا اسے لگانے کا مجھے یاد نہیں رہا تو میں نے یہی سوچا کہ جب کھاؤں گی تو کیچپ کا یوز کر لوں گی اب جو ویڈیز کٹی ہیں وہ آپ نے پیارے سے خوبصورت سے طریقے سے لگانی ہے اب پھر تھوڑی سی چیز ایڈ کریں گے اچھا چیز آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں میں موزریلا چیز یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو چیڈر چیز بھی یوز کر سکتے ہیں اب تھوڑے سے آلیو بھی لگائیں گے پورے پروٹوکول کے ساتھ پیزا ریڈی کریں گے تو اوپر میں نے تھوڑے سے آرگانو لیوز بھی سپرنکل کیے ہیں تو دس منٹ کے لیے میں نے ہلکی آنچ پہ رکھ دیا تھا اور یہ فلی کک ہو چکے ہیں نمبر والا بہت اچھا بنا تھا اور بچوں کو آپ اس طرح کا بنا کر دیا کریں اور گھر میں ایک دوہ یہ ساری چیزیں لاکر رکھ لیں اور جب بھی بچے زید کریں تو فٹا فٹی ان کو بنا کر دے سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم دوسرا پیزا بنائیں دو کو کافی ٹائم لگتا ہے رائز ہونے میں اور کچھ بہنیں میرے جیسی اناڑی بھی ہوتی ہیں ان سے صحیح پیزا دو ریڈی بھی نہیں ہوتی تو یہ جو گار جو ہے بہت بیسٹ ہے اور واقعی میں لیٹرلی یہ بہت مزے کا بنا تھا تو آپ نے یہ بچوں کو لازمی بنا کر دینا ہے تو امید کرتی ہوں آج کی ایزی سی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملیں گے نیکس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ